ایشہ گلالہی خود کرپشن الزامات کی ضد میں ذاتی معاون نے خاتون ایم این اے اور والد پر ترخیاتی منصوبوں میں کرپشن کا الزام آئیت کر دیا کانسلر کو ٹکٹ دلوانے کے لیے دس لاکھ روپے لینے اور بدنوانی کے پیسے سے ساڑھے چار کنال کا گھر تعمیر کرنے کا بھی الزام میرا کبھی بھی کبھی بھی آئیشہ گلالہی سے آج تک ملاقات ہی نہیں ہوئی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی یہ اور بات ہے کہ اسمبلی میں جانا ہے اور وہ اسمبلی میں انٹر ہوئی ہو نہ میری کوئی بات ہوئی ہے نہ میرے اس کے ساتھ کوئی امیٹنگ ہی آئیشہ گلالہی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی پریس کانفرنس کے بعد سے فون پر رابطہ ہوا تھا پیسے دینے کے الزامات لگانے والوں کو عدالت لے کر جائیں گے قیادت کی اجازت ہو تو ایک ہفتے میں کیپی حکومت گرا سکتے ہیں امیر مقام کا دعویٰ اگر میرا قائد کہے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے ایک ہفتے میں فارق کروں گا مگر مجھ سے بڑا کام تو خود وہ کر رہے پی ٹی آئی ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ریحام خان صاحبہ نے بڑا عالی زرفی کا مظاہرہ کیا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اگر وہ کسی دن کتاب لکھ دی انہوں نے الیکشن 2018 سے پہلے پہلے تو خان صاحب کیا بنے گا آپ کا آئیشہ گلالہی کی طرح ناز بلوچ بھی دلیری کا مظاہرہ کریں ریحام خان کی کتاب آگئی تو عمران خان مو دکھانے کی قابل نہیں رہیں گے حنیف عباسی کا دعویٰ الزامات کی تحقیقات کرائی جائیں مریم اورنگ دیت کا مطالبہ سیاست میں تین طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو یا بلیک ٹیم میں ہوتے ہیں یا وائٹ ٹیم میں کھل کے کھیلتے ہیں دوسرے درمیانی کھلاڑی ہیں تیسرے قرائے کے گوریلے آئیشہ گلالہی کو جماعت اسلامی میں شمولیت کی پیشکش کی اطلاع پر بابا روان کا دلچسپ تبصرہ فواد چودری نے ناہل قرار دلوانے کے لیے ریفرنس تیار کرنا شروع کر دیا فضل الہی نے آئیشہ گلالہی کو آصف زرداری اور امیر مقام کے پی رول پر قرار دے دیا آئیشہ گلالہی کی بہن کو نشانہ نہ بنایا جائے امران خان کی کارکنوں کو ہدایت کے پی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے یقین رکھیں اب چھانگا مانگا کی سیاست نہیں چلے گی کپتان کا ٹویٹ امران خان نے آئیشہ گلالہی کے ساتھ بدتمیزی اور بدتہذیبی کی جس سے صوبے کے عوام کے عزت مجروح ہوئی نون لیگ نے خیبر پخت انخواہ ساملی میں قرار دار جمع کرا دی تعدیمی کارروائی کا مطالبہ کس کو کون سی وزارت دی جائے لیگی رانوما سر جوڑ کر بیٹھ گئے شاہد خاکانہ باسی نواز شریف بھی شریک حلقہ اینے ایک سو بیس زمنی الیکشن میں امیدوار کون شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہیں گے یا وزیر اعظم بنیں گے فیصلہ بھی اجلاس میں متوقع سپریم کورٹ میں امران خان کی نا اہلی سے متعلق کیس کی سامات جو بھی کمیشن بنے ممنوع فنڈز کے معاملے پر مجموعی پرتال کرے اکرم شیخ کے دلائل کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سادق اور امین نہیں ہو سکتا جسٹس عمر عطا بن دیال کے رہما نیب میں شریف خاندان کے خلاف انکوائری شروع ہونے والی ہے دونوں بھائیوں نے اختیارات کے غلط استعمال سے اساسے بنائے اس حال دار کو وزارت خزانہ پر دوبارہ فائز نہیں ہونا چاہیے نئی ملحف کا مطالبہ پوجھ ملک کو پٹری پر لاتی ہے سیویلین آ کر پھر اتار دیتے ہیں ملک میں جب بھی مارشاللہ لگا تو وہ اس وقت کے حالات کا تقاضہ تھا جمہوریت ہو یامریت عوام کو صرف ترقی اور خوشحالی چاہیے سابق صدر پاویف مشرف پھر این ایکشن بھارت مقبوضہ کشمیر کی فورم جد و جہد کو کچل رہا ہے صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی برطانوی وفد کے ساتھ پریس کانفرنس مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے مختلف ملکوں صفات کر رہے ہیں برطانوی وفد کا موقف آرمی چیف کی برطانوی ہائی کمیشنر سے ملاقات خطے کی سیکیورٹی صورتحال سمیت باہمی دلشسبی کے امور پر بات چیت تھامس جیو نے پاک فوج کی خطے میں امن و اس حکام کی کوششوں کو سرہا رینجرز پنجاب پولیس موٹر وے پولیس اور ریسکیو کی کالا شاکاکو موٹر وے انٹرچینج پر رہرسل مشکوں کا مقصد احمد پور شرطیا جیسے ہاتھ ساتھ سے نمٹنا ہے آئی ایس پی آر کا بیان یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے طلبہ اور فیکیلٹی میمبرز کا لاہور گیریزن کا دارہ ملیٹری یونٹس اور فارمیشنز کا وزٹ فوجی افسران اور جوانوں سے ملاقات پاک فوج کے امور اور دفاعی صلاحیتوں سے متعلق بتایا گیا یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے پاک فوج کے شہدہ کو خیراج وے عقیدت پیش کیا فارنگ رینج میں مشکیں بھی دیکھیں پاک فوج کے جذبے عظم اور پیش آورانہ استعداد کی تاریخ یونگ ڈاکٹرز کی ڈھٹائی برقرار سینئر ڈاکٹرز نے اسپتالوں کے اختیارات سنبھال کر پنجاب بھر میں ہرطال کو ناکام بنا دیا لاہور میں دن دہارے ڈکیتی کی وارداتیں اقبال ٹاؤن میں ڈاکو شہری سے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیش دنیا نیوز نے حاصل کر لی اور چیمپینز ٹروفی کی جیت کا جشن ختم اب نئے محاص کی تیاری پر لگ جائیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹیم میں اس کی جگہ پکی ہے ہیڈ کوچ مکی آتھر نے شاہینوں کو نئے چیلنج بتا دیے